اسلام علیکم قواتین و درات پیشہ خدمت ہے آج کا حسبحال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ladies and gentlemen today we will represent of hasbe hall in english language and this is because of educational institute of cardiology and wapdiology this is long load shading keep fat times and got smaller and now very 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 big very 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 one pound very firstly عزیزی صاحب آسف انگلیس میں کرنی کی بات میں نے آجا بنا کر رکھتی ہے اس بیال کو کوکنگ پروگرام بڑھ گیا جی سوشل پرابلمز پر ڈسکس کرنا چاہوں میں انگلیس میں سنتے اردو میں تو پھر میں کیا کروں تھوڑا کلپیا کے خدا کے واسطے لوڈ شیڈنگ کٹا رہی میں نے سوچا شاید انگریسی میں کوئی اثر ہو جائے بات کا دیکھو تو چاہیے اتنی لوڈ شیڈنگ یار اتنا سخت گرمی اور ہواس ہے اور اس میں پکھڑ نہیں چلتا ہائے 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 سارے رات بجلی نہیں آئی تم یقین کرو ہلف اٹھالا مجھ سے سارے رات بجلی نہیں آئی سویرے نو سے بارہ بجلی آئی مجھے کاری اورپ لگنا شروع ہو ایسے ہی ہے سارے رات یہ جانتا رہا مان سے اتنی سخت بیٹی ہوئی یا میری ہائے 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 کبھی کسی کی بات سن کبھی کسی کو تھنڈا پانی پلا کبھی کسی کو پکھا چال یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے باس میں چڑھا ہوا یہ تمہیں کوئی نہیں پانکا چلتا یہ تمہیں کوئی نہیں پانکا چلتا کوئی نہیں چلتا تمہیں پانکا میں نہیں کوئی بھی چلتا پانکا اتنا تو چوچا اس ہما میں سب نگے ہیں تو میں نہیں پتا مجھے ایسے پوچھ رہا ہی جیسے خود اتر تخت پوش پہ بیٹھا ہوتا ہے اور پچھے بچے مور کے پروالے پکھے لے کے اسے چاڑھ رہے ہوتے اتنا تو مجھے زادہ سلیم جنہا ہے زادہ سلیم جنہا ہے یہ ہر گھر کے اب بیتی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بچے جھابے میں لگا کے ان کو پکا چلے خواتین تو پرے بیٹھ کے ایسے سے کر رہی ہوتی ہے دبٹے سے مو پوچھ رہی ہوتی ہے کامت سمیت ہر ایک کو بادوے دے رہی ہوتی ہے کامت بچے آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے بی بی تر بیلا میں بند کرا ہے بے گم آگے سے لڑ رہی ہوتے بے گم آگے سے مو پوچھ رہی ہوتے ہیں دس سال پہ لے تن کیا چالٹور چل انگلینڈ ہوتے سیٹ ہو جائے تو میرا با ڈاپرا آندہ ہی آئے وہ میں تو آنو ہوتے سیٹ کر دیا کامت آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں سیٹ کرانا ہے میرے کلو بھی ہی آر لیا کے گیا تو میں ہنو پرتایا نہیں اتنا وہ سیٹ ہو گیا تو بیک تو اسے کبھی ہو ہی نہیں کہ جیجا جی آستے کو چار چھٹائیں پیچ دیا یہ پچھل ہے ٹیلی فون پہ باتوں باتوں میں میں نے گلے کا سیٹ بھی بتایا ہے پوچھ رہا تھا کہ یار بس کچھ دن ہو گئے میرا تھارہ ہنچ کا گلہ خراب ہوا ہو تم یہی سے سمجھ جاؤ جو گلے کا سیٹ جیجا جی بتا رہے ہیں چھٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگو ایڈا کھوچلا نام رہا تھا سمجھ گیا پھر بھی اگو کانڈ دیا تھارہ ہنچ کا گلہ خراب ہوا تو نونو ہنچ کی دو جھرمت کی بوتلے لے جیجا بچارہ اسی طرح بیٹھا ہوتا بگاہر ٹائل لگائے ہوئے دیکھو کال ابامہ نے تقریر کیا ٹائل گا کے پوری دنیا سون رہی تھا جس بندے نے ٹائل گائی ہو اس کا رو بھی بڑا ہوتا ہے ہاں جی چھٹا بندہ ابامہ لگنا شروع ہو جاتا تمہارا گیانے کا مطلب ہے کہ ابامہ کو ٹائل گائی نے دی ہوئی ہے پرانے دیا ہوں گی خود ابامہ بچارہ دال سے بھی یہ جو پریڈنٹا فریکہ ہوتا ہے اس کی اتنی تنہاڑ ہوتی ٹائل گائی ان ملکوں نے ہمیں ترکی کی یہ تو صدر اپنے سے پوچھ لے کہ پائی کہاں سے لیا یہ ٹائل اچھا صرف کل اوبامہ کی تقریر میں آپ نے دیکھے وہ ایک خاتون کھڑے ہو کر ڈران ہملوں کے خلاب احتجاج کرنا شروع ہو گئی تھی اچھا امریکی پولیسیوں کی مخالفت اپنی جگہ لیکن کل اوبامہ نے بڑی شاہستگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ خاتون کو ایک حد تک اپنی بات بھی مکمل کرنے دیئے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے اب مجھے اپنی بات کہنے لیں حالانکہ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ اسی امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اسرائیلی سفیر خطاب کرنے آیا اور وہاں پہ کچھ طالب علموں نے باری باری احتجاج کیا ہے ہر طالب علم کو وہاں پہ جو گارڈز ہیں انہوں نے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے سب کو اور اس کو تقریر نہیں کرنے دی اور وہاں کا جو منتظمین تھے وہ مسلسل برا بلا کہتے رہے تھے حادرین کو ہاں ہاں وہ کالیفورنیا یونیورسٹی میں بلکل 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 نہیں نہیں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا اندائیہ لگایا کہ اب وہ جو ہے نا پریجیٹنٹ آف امریکہ اس کو اب یہ پڑ گئی ہو یہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف زیادہ احتجاج شروع کردے وہ اب بات سن بھی رہے اور بات کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں یہ ڈرون ہم لوگوں کا معاملہ ہی دیکھ لو کہ آج تک امریکہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا صرف حکومت پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا پرابلم نہیں تھا بلکہ یورپ میں سے صدایں بلاندھونا شروع ہو گئیں تھی امریکہ کے اندر ڈرون ہم لوگوں کے خلاف طرح طرح سے اتجاج سامنے آنا شروع ہو گئے تھے لیکن امریکی حکومت پینٹاگون سی آئیے امریکن پریزیڈنٹ کسی کی بات پر کسی اتجاج پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اللہ کہ اوباما کے اتنے اتنے بڑھے کان کل پہلی بار یہ محسوس کیا گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی ٹون ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بہت حد تک نرم تھی اور انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم حملے جاری رکھیں گے لیکن بہرحال حملوں میں کسی حد تک کمی کا اندیا بھی دیا ہے اور کسی حد تک کسی حد تک نرم لہجے میں بات بھی کی ہے ہاں ہاں یار اسی لیے نا یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ ہر طرف سے یہ صدا بلندوڑی شروع ہو گئی ہے کہ بھئی یہ آتی ہو رہی ہے یہ ڈرون امول اصل میں امریکہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور امریکنز ایک عرصے سے پوری دنیا کو پیسیفائی کرنے میں بری طرح ناکام تھے کہ کسی حوالے سے کسی ایک حوالے سے کوئی آئینی جواز کوئی اخلاقی جواز کوئی سیاسی جواز کوئی انسانی جواز کوئی کسی قسم کا جواز جو ہے وہ امریکی حکومت ڈرون عملوں کے حوالے سے دینے میں بری طرح ناکام تھی اب کل بھی یعنی بڑی اچھی تقریر کی ہے بارک اوباما صاحب نے لیکن کوئی ایک دلیل بھی ان ڈرون اٹیک سے حق میں وہ دے کر رائے اما کو کوئی قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ یہ منصفانہ حملے ہیں جو جاننے بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں حالانکہ مطلب پوری دنیا میں اب یہ بات ایک سوچی سمجھی رائے کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ یہ حملے نہ تو منصفانہ ہیں نہ آئینی ہیں نہ قانونی ہیں نہ انسانی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان ڈرون حملوں کا کوئی فوجی اور دفاعی جواز آج تک نہیں دیا جا سکا نہیں یار دفاعی جواز تو وہ دیتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھ کے تو یہ حملہ کر دیتے ہیں ڈرون حملہ جہاں پہ ہمیں شاک ہوتا ہے کہ یہاں دہشتگرد چوپے ہوئے لیکن یار دنیا بھر کے جو دفاعی مبسرین اور تجزیہ نگار ہیں اور ماہرین ہیں وہ ان ڈرون حملوں کو کاؤنٹر پروٹیکٹیو قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک گھر میں کسی ایک گاؤں میں بغیر کوئی مقدمہ چلائے کسی شخص کو خود ہی مجرم قرار دے کر اس کو آپ ڈرون حملے کے نتیجے میں مار دیتے ہو اس کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں تو ظاہر ہے اس ایک گھر میں اور اس ایک گاؤں میں پھر کئی دہشتگرد پیدا ہوتے ہیں ویسے اخلاقی حوالے سے بھی یہ بری بات اس لیے سمجھی جا رہی ہے اور جواز بھی نہیں بنتا اخلاقی حوالے سے یہ ڈرون حملے کا کہ آپ خود ہی یہ فیصلہ کریں کہ یہ بندہ جو ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا کئی میل دور یہ دہشتگرد ہے چلو یہ فیصلہ تو آپ نے کر لیا پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے اردگرد کوئی ویچارے مظلوم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماسوم بچے بزرگ بیٹھے ہوئے خواتین بیٹھی ہوئے ہیں ہاں جی آپ صدح ڈرون عملہ کرتے ہیں اس مکان کے متھے میں مزاہل کٹ مارتے ہیں اور مساری مار جاتی ہیں امریکہ کے اپنے عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان 368 ڈرون عملوں میں یعنی 2004 سے لے کر 2013 تک پاکستان کی سرزمین پر اب تک 368 اٹیک ہو چکے ہیں 368 اور ان میں 3461 لوگ مارے گئے ہیں اور خود امریکی عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں 891 بے گناہ عام شہری تھے اور آزاد ذراہی یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ عام شہری جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور جو اصل میں جو شر پسند مارے گئے ہیں ان کی تعداد درجن بھر سے زیادہ نہیں ہے یار یہ تو بالکل صدی بات ہے کہ مزاہل کے ساتھ جب آپ حملہ کرتے ہیں تو اس میں یہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ یہ مزاہل جو ہے یہ ادھر ایک بندے کوئی مارے گا گیر کے اور وہ دہشتگرد ہوگا اور وہ دہشتگرد ہوگا ہوگا بھی یہ دہشتگرد ہو چلو وہ کلاہ مارے گا وردگید کو نہیں مارے گا یہ تو نہیں ہوتا شادی کی تقریبات پر ڈرون اٹیک ہو چکے ہیں بہت بہت ظلم ہوایا جی نظیم یہاں میں لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ پہیے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ پانی بھی غائب گھروں میں گندے برتنوں اور کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے خواتین کا شدید غصے کا اظہار ڈھیر اتنے اتنے بڑے اب تو ماشاءاللہ اٹھر سال کے لگنے شروع ہو گئے اور غصے کا اظہار بھی صرف خواتین کی طرف سے تو نہیں کیا جا رہا نا جو اتنا ایکزیکٹ سائز بتا رہے ہیں وہ بھی اس اتجاج میں شریک ہے ان مردوں میں تم بھی شامل ہے تم کونسا آسلوں سے آئے ہوں تمہاری تو کپڑے نچوڑتے ہوئے کی تصویری ہیں فیس بک پہ ایک ویڈیو کلیپ پڑا ہوا ہے خورے میں سابند تلکیا تو ادا کھنٹا اسے پکڑا نہیں جا رہا ہے اتنا ہنسی والا کلیپ ہے اس کا فیس بکڑا ہے وہ تو کسی سے لے کر رہا ہے اور نیچے لکھا ہوئے فشنگ ڈا وارٹل یہ جو بیوی ہیں نا ویچاریا اورتیں ان کا اتجاج خامدوں کے ساتھ ہے کہ جو مرجی کرو جہاں سے مرجی پانی لاؤ پر تن تو لے ہوئے چاہیے مجھے آنکہ گورنمنٹ سے اتجاج خامدوں کا ہے مرد گورنمنٹ سے کلپ رہے ہیں کہ خدا واسطے اور کچھ نہیں تو پانی یلی ٹینکی تو فول کر دیں بجلی کی تو چلو اللہ وارسہ نہیں اب امید ہے حزیزی صاحب ہمیں امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ بجلی بھی آئے گی اور پانی بھی آ جائے گا آنے بالکل ٹھیک ہے یوت کو تو امید رکھنی چاہیے ان کی جندگی میں انشاءاللہ بجلی دوبارہ آئے گی مگر جب بیور کے بچارے وہ تو یہی اڈیک رہے نا پتہ نہیں ہماری جندگی میں دوبارہ چوی کھنٹے بطھی آنی ہے یا نہیں یا سردیوں کے روزے دوبارہ آنے ہے یا نہیں بیلکل یہی ساتھ ہے اس وقت بجلی کا بھی بچارے لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہیں بڑی بری حالت ہے یار دیکھو کام سا ملک ہے یہ جہاں پہ بجلی کے ایس کو تو چھوڑو پانی نہیں ہے پانی کس طرح یار پانی کے بغیر بندہ یندگی کی یار ہے ہائے 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 اس سے اچھے جنگل میرے آئے اس راکل ہاں ہاں جتنے بھی پانی کے ساتھ ہوڑے والے کام ہیں تو بندہ نیر کے کنڈے پہ بیٹھ کے کار کے آئے ہیں کپڑے شپڑے پانے پونڈے ادھر تو آئے ہیں اگر گھر میں بالٹ چاہیے تو چلو دریائی کوڑے کو بندہ کہتا ہے یار ایک بالٹ چاڑے جانا دریائی کوڑا اتنا بدیدنی ہے جتنی ادھر کی واسا بدیدنی ہے بھائی واسا کیا کرے ان کے ٹیوب پر بجلی سے چلتے ہیں سیلوں سے نہیں چلتے ہیں چینی وزیراعظم کی طرف سے کی گئی شہباز شریف کی تعریف پر نواز شریف نے کہا ہے کہ میں خود بھی ان کا مدہ ہوں یہ کیا کہا ہے میں بیٹرے پول Kultur migrants par van Bart Park میں نے تو سنا کہ یہ چین ہوجہ رہا ہے میں اس نے افر بھی کرایا ہے اس نے کہا کہ Pai جی آپ کے پاسс ہمیدی شباعشریف بھی ذیادہ کام کرنے وادہ بند ہے اگر آپ کے پاسمضل دیں تو ہمYY اس کیوں گک ویڈیو بنام دیتی ہے مگر اس کی اونگلی اس Liverpoolاher فراد تک ہے لنگ سے پارے گا تو اس اسگی بیٹری ساڑا ساڑد ایک اسی سالہ شخص نے ماؤنٹ ایبرس سر کر کے طویل الامر کو پیما کا عزاز حاصل کر لیا اسی سالہ بیور کرنے جی عزیزی صاحب ہائے 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 دیکھو یہاں کوہ پیما اسی سالہ چوٹی سر کر لی ہے اس نے کوہ پیما نے ہائے 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 یار تم یار کیا بات ہے تمہیں یار دیکھو تو صحیح اس کی اسی سال عمر ہے وہ اتنی بڑی چوٹی پہ چڑ گیا اتنی عمر کا بندہ بچارہ عالماری سے اپنی دوائی نہیں اتار سکتا اور اگر بچارے کا ہاتھ پاڑی جائے ایک اتوائی اتار لے تو واپس رکھنے تک توجہی بماری شروع ہو جاتی ہے توجہی شیشی فیر اتار نہیں پڑ جاتی اچھا باقی کوہ پیما جو ہوتے ہیں کوہ پیما جی کوہ پیما میں نے نہیں کوہ پیما کہنا میں نے کوہ پیما کوہ پیما کوہ پیما جیسے اہدو پیما ہوتے ہیں باقی کو ہے پیما تو جدر جدر سے جاتے ہیں نشانی لگاتے جاتے ہیں کہ اس راستے سے گیا ہے چوٹی سار کر لے یہ وچارہ جس جس راستے سے گیا ہے ادھر ادھر اپنی دعائی روڑتا گیا ہے اس کی چوٹی سار کرنے تک دو شیشیاں لگی یار تمہیں مزاق سوجا ہوئے اس نے چوٹی سار کی ہے ہاں آنے میں تعریف بھی کر رہا ہوں کہ یار بڑی بات ہے اسی سال کی عمر میں بندہ پہاڑی سار کر جائے ویسے ہی یہ تیان کرو یہ رہا شملا پہاڑی یا کٹی پہاڑی نہ ہو جب آپ نے سار کی نہیں عزیزی صاحب ماؤنٹ ایبرس ہے ہائے 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 ماؤنٹ ایبرس ہائے میری آپاں اب معنی سے میں تو اس کی فوٹو کلندر پہ دیکھ لوں مجھے ٹھانڈ لگڑی شروع ہو جائے اور دیکھو تو مجھے اسی سال کے بیور کو ماؤنٹ ایبرس سار کر گیا ہے اور میں دیکھو صرف اٹھائیس سال کا ہوں اور مجھے دیکھ کے ٹھانڈ لگتی ہے عزیزی صاحب لانس میں آپ نے اپنی عمر پچیس سال بتائی تھی پچیس کہاں سے بتائی تھی تم بھی اس کی طرح آڈہ لگا لیتی اٹھائیس سال بتائی تھی میں پاغل نہیں ہوں مجھے یاد ہوتا ہے چلی طرح مجھے یاد ہے میں پچھلے اٹھتیس سال سے اپنی عمر اٹھائیس سال بتائی میں پوچھتا ہوں مطلب عزیز صاحب اٹھتیس اور اٹھائیس آپ چھاسٹ سال کی ہیں اٹھائیس سال کا ہوں یاد پھر وہی بات کر رہی ہے یہ لڑکی میں بتا رہا ہوں کہ اٹھتیس سال ہو گیا مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ میں اٹھائیس کا ہوں اٹھائیس کا ہوں اٹھائیس کا ہوں یہ لوگ سوننی نہیں رہے گیا یاد بس میں جا رہا ہوں مجھے روک لو خدا کے واسطے مجھے روک لو اٹھائیس صاحب اگلی خبر تو سن لیں اگلی خبر پڑ رہی ہے روک نہیں رہی اٹھائیس صاحب روک جائیں کہتے ہیں تو کلفون ہی کہا دیتے ہیں اٹھائیس صاحب اٹھائیس صاحب اٹھائیس روک جائیں نہیں یار تمہارا ہم سے بیٹھا کرو یار مر گیا ہے تمہاری آئیرین اس نے بڑا پوریور اسرار کیا ہے اس لئے ہمارے روک رہا ہوں ایک امریکی جریدے کے مطابق صدر ابامہ اور مشل ابامہ کا جوڑا مقبولیت میں نمبر ون ہے بلکہ مشل اپنے شہر سے زیادہ مقبول ہے ہاں جی ہاں جی یہ جوڑی بہت مشہور ہے بلکہ کئی لوگ پوچھ چکے ہیں کہ پائی جوڑی دب ہی لینا اور مشل ابامہ واقعی اس لڑکے سے اس لڑکے کا نام ہے اس کے خاند کا براک اوبامہ براک اوبامہ اس سے بہت زیادہ صرف اوبامہ ہے اس کا نام نہیں براک اوبامہ ہے اچھا براک اوباما سے زیادہ مشہور ہے وہ لڑکی چونکہ براک اوباما جو ہے وہ تو صرف ایک و جاب کرتا ہے نا صدر لگا ہوا ہے وہ بائیں گریڈ کا یہ جو مشہل اوباما ہے یہ بہت ساری اکٹیوٹیز میں حصہ لیتی ہے یہ کبھی سکولوں کے فنکشنوں میں جاتی ہے کبھی ڈانس پروگرام میں بھی شٹیپ کاراتی ہے کبھی ادھر جم میں جا کے ڈانڈ بھی لگا آتی ہے ویسے ڈانڈ ڈالتی بھی بہت ہے یہ را کو اوباما لیٹ آئے کار میں بڑی ڈانڈ ڈالتی ہے کٹ کٹ کے فلوس نکال دیتی ہے مولا جات میں مکھو جیٹی کا کردار یونس ملک پہلے اسی سے تو کروانے لگا تھا باقی ہاں ہاں اسے وہ ڈائلاغ نہیں نہ بولا گیا نیو یار کے سو دو ہی تو شیمان ایک مولا تے ایک مکھو باقی تو سارا چان بورا ہی باقی سارا ڈائلاغ یہ سہی بولتی تھی چان بورے پہ آگے آڑ گیاتی تھی پھر اس کے سامنے اباما کی فوٹا رکھی پھر اس کے موز سے چان بورا ٹھیک نکلا پھر اس انگیاں میں لینے ایک گھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رئیے گا موسیقی عزیزی صاحب آپ اگر کہیں تو انانسمنٹ کر دوں بچہ گم ہوگی پچھلے ہفتے بھی آپ نے گول کر دی تھی مخبریاں نہیں سنائیں آہا بسم اللہ شروع کریں شروع کریں پلیز پیش کیجئے عزیزی صاحب آپ اپنی مخبریاں پیش کیجئے دش 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 لو جی چناب میں جان لیں مخبریاں پیش کریں گے رنگیلا صاحب کی برچی ہے اس لیے گرا ان کو یادتایا کرنے کے لئے اس طرح کا اکشب کیا ہے بہت بڑے آلٹسٹو ہے دش دش نائرین پہلی مخبری جو ہے وہی دکھتی رنگ پہ ہاتھ رکھ دے گی لوڈ شیڈن جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں بے با ہائے 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 جو اس میک میں کی سیکٹری صاحبہ تھی پشلی جناب نرگس سے ٹھیک صاحبہ ان کا بڑا شروع ہوگا تھا حباروں میں بھی اور میڈیا پہ بھی جو انہوں نے میٹنگ کارل کارلی اور ملائی مکا کے خبردار کو پینٹکوٹ پینٹ کے آیا پراغ رہے ہیرو ہے اور تم یہاں پہ ٹائیوں کس کے پھر رہے ہوتے ہو اور رات گئے تک وہ کئی دفعہ اجلاس کر رہی ہوتی تھی اور بڑی انہوں نے پچ دوڑ کی اس میک میں کی کل سیدھی کرنے کی یہی ہوتا ہے مطلب چوبی میں سے چوبی چوبی کئیٹے انہوں نے کام کیا دو کئیٹے سیکٹری پاس سے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسی بات ہے مگر جناب اب میرا مغبر یہ کہتا ہے کہ اس میک میں کے جو اب موجودہ سیکٹری ہیں انوار احمد خان صاحب مغبر بتاتا ہے کہ انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ تین بجے کے بعد میں یہاں سے اٹھ کے کار چلا جاؤں گا کہ خبردار دفتر کے عملے نے کسی نے بھی مجھے کار فون کرنے کی جلت کی تین بجے بس ختم میری ڈیوٹی وہ تین بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور مغبر بتاتا ہے جناب کہ جمعہ دن وہ تین بجے اٹھ کے ستہ اسلامہ باس سے لہور آ جاتے ہیں پھر جمعہ ہفتہ اتوار اور سوار کو سویر اٹھ کے واپس اسلامہ باس جاتے ہیں اس سے اندائیہ لگانے کے وہ کتنی کو ہمدردی رکھتے ہیں اس میک میں کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ جو کرمی میں اور لوڈ شیڈنگ میں وچاری کوئی ادی پچدی پہنچ گئی ہوئی ہے دش دش دوسری مغبری جو پیش خدمت کر رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ ہمارے سابق ویری آئیم جناب میر زفراللہ خان جمالی صاحب جو بلوچستان سے الیکشن لڑے ہاں جیت بھی گئے ہیں مغبر برا کہتا ہے کہ جناب ان کے جو مخالف ہے جو اس نگران حکومت کی بھی ایک بہت اعلی شخصیت ہے انہوں نے جو میر زفراللہ خان جمالی صاحب کے مقابلے میں پائی الیکشن لڑے ہیں سلیم خوصہ صاحب ان کو کہا ہے کہ با سنو الیکشن کمیشن کا درخواست دو کہ مجھے یہ نتیجہ قبول نہیں تاندلی ہو یا یہ گلت جیتے ہیں لو جناب اب جو زفراللہ جمالی صاحب کے ہتھوں شکست خردہ ہوئے ہیں جناب سلیم خوصہ صاحب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صدہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیتے مگر انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے اسی اعلی نگران شخصیت کو درخواست دی اور ان کے پرنسپل سیکٹری صاحب نے وہ درخواست جو ہے اس کے مطابق ایک لیٹر ایشو کر دیا الیکشن کمیشن صاحب کو کہ جی ان کے ساتھ یہ تاندلی ہوئی ہے ان کے جو حیارہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان کی دوبارہ گنتی کی جائے ہیں اللہ جی الیکشن کمیشن صاحب نے بھی فوراً یہ لیٹر منیور کرتے ہوئے آڈر کر دیا کہ جی ان کے مسترد شدہ ووٹ کی دوبارہ گنتی کی جائے حالاً قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب اناؤنس کر دیتا ہے اپنا ریال تو اس کے بعد آپ درخواست الیکشن کمیشن کو نہیں الیکشن ٹربیونل کو دے سکتے ہیں اس پہ جمالی صاحب نے فوراً اعلیٰ عدالت سے رجوع کیا ادھر سے انہوں نے آڈر کیا خبردار یہ جو نوٹس نوٹس بھیج رہے ہیں ریجیکٹ کرے ختم چلو اگر کسی نے درخواست دینی ہے تو الیکشن ٹربیونل کے پاس جو یہ تو اب یہ میدار ہی نہیں ہے ان کا بیچ میں کیا کام رہ گیا ہوا ہے چلے دوڑ یہ ہوتا ہے نا یہ انگلیش میں بھی ہوتا ہے چلے دوڑ نا ایرین یہ تو تھی نگران حکومت کی غیر جانب دارانہ تک ہو دا ہو اب جو میں مقبری پیش کر رہا ہوں ڈش 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 وہ جو نئی حکومت ہے اس کا مطلق ہے آج کل تڑا تڑا ہمارے آئندہ ویری آجم جناب نواز شریف صاحب کے پاس وڈے وڈے بینس ٹائکون ٹائکون ہوتا ہے ہائکون ہوتا ہے ٹائکون یارہ انسان کرو یارہے سے سیریس آگے سے بتا دیتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے پہلے آستا ہے تاکہ یہ کی بستیوں پھر بتا دیتا ہے شکل کیسی بناتا ہے یہ ہے جی شکل آج ہم اپوری سنائیں نا عزی صاحب ٹائکون ہے یا ایکون ہے میں کرتا ہی نہیں جناب وڈے وڈے بینس مین جناب میاں نواز شریف صاحب کے پاس آ رہے ہیں مل رہے ہیں اور ان سے مشورے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں مشورے اور گفتگو کر رہے ہیں کہ ہیور کس طرح ملک کو کرائسز سے نکالیں گے ٹگا پلے نہیں ہے بہت پیسہ چاہیے ان کرائسز میں سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے ہیور آگے سے میاں صاحب اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ میں وڈے وڈے ادارے جو ہیں وہ پرائیوٹ آئیز کر رہا ہوں آپ فکر نہ کریں پہا کٹھا ہوگا جس پہ ان کے دوست احباب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہیور اس کا آپ کو بڑا خمی آیا پختنا پڑے گا بڑا ریاکشن آئے گا اس کا پرائیوٹ آئی کرنے کا وڈے وڈے ادارے بڑا جناب ان میں لاکھوں لوگ ملائیم ہیں وہ ملائیم جو ہوتی ہے وہ کب یہ چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ ہو دارہ اور ان کو سویرے آٹھ وڈے سے راتی پانچ وڈے تک ٹیک کے بہہ کے کام کرنا پڑے وہ تو چاہتے ہیں دارہ جناب سرکاری رہے ان کی موجیں لگی رہے جب دپیار ہو تو وہ بار لے کے لگا دے کے صاحب کی میٹنگ ہو رہے یار اندر میٹنگ جو ہے وہ میئی پہ ٹانگے راکے تو پکھا چھٹ گے وہ کار رہے ہیں میٹنگ آپس میں باتیں بہتے کریں تو مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں گہیور جتنا مرجی وڈہ ریاکشن آئے چاند وڈے وڈے ادارے جو ہیں وہ تو میں پرائیوٹ آئیز کروں گا ہی کروں گا اچھا اس کے علاوہ اس کا کو حال نہیں ہے کہ ملک کو اتنے بڑے کرائیسس سے نکالا جائے ناٹ اٹھال دیس از ڈیش 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 ناہری ناہری مخبری میں میں بتا دوں کہ بلی دھیلے سے باہر آگئی پرویز مشرف صاحب نے بتا دیا کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ پاکستان واپس آجو دوستوں نے بڑا کہا کہ آئیور کیا کر بیٹھیں چنگیا پلے ادھر ٹھنڈی وہاں میں جیم کے ساتھ موڈے پہ آدھر آکے سہر سور کر رہے تھے کس لیے آگئے ہیں آئیور آپ کو پتہ بھی آئے بہت زیادہ تپے ہوئے تھے لوگ مشرف صاحب نے کہ سچی گالی یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے انہوں نے کہا 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 کہ مشرف نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا اتنا مجھے تپا دیا تھا کہ میں نے واق کرتے ہوئے جیم کے موڈے سے آتھتا رہا تو میں نے جیم کو کہا کہ یار میں نے یہ رہا ائرپورٹ چھنڈ گیا میں جنگیا میں ملیں ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا بھائی جن یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا گئے وقتوں کی بات کرنے کا اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آرہی تھی کہ آپ سے رہنمائی لوں میں کہ آپ کی نسل میں پرانے وقتوں میں اس وقت جب گرمی شدید ہوا کرتی تھی تو گرمی کا مقابلہ آپ لوگ کیسے کیا کرتے تھے جب مطلب آج تو ہر کنڈیشن ہے جب آپ تو اس وقت پنکھے بھی نہیں تھے جی 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 آجو ملی گوٹی میں آجو نا ہمارے وقتوں میں کیا آدھا ملا موندہ آدھو 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 چچو آپ تو مائنڈی کر کے چچو آپ تو مائنڈی کر کے بابا کیا چھونا تاکھا بان جاتا مارا اور مجھے ان وقتوں کا بنا دیتا جب لوگ پتے بین کے جھنگل اللہور کیا کرتے تھے آدھو گئی ہے یہ کو بہت ہی پرانی تو بات نہیں یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے دیس پندرہ سال پہلے کی بات ہے یہ تو ایک دم بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ پندرہ بیس سال میں کیا ہوگیا سب کو کیا کرنے لگ گئے ہیں ہم کے ایسی کے بغیر ہمیں نیدرین جا رہی آپ کی بات بلکل بجا ہے ساری عوام کی دوستوں بینوں بائیوں کی بھی یہ جو چیخ و پکار ہے یہ بھی چائز ہے بلکل ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے میں تو سوچتا ہوں کہ وہ دوری نہیں رہا جب مچ لگا آگے بیٹھا کر دو مچ سے مجھے یاد آیا واقعی بہت زیادہ تینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ایسے بھی حالات نہیں تھے مگر یار اس کا اب جہاں پہ حکومت نے کچھ کرنا ہے بجلی پیدا کرنی ہے اس کا کو بندوبست کرنا ہے شارٹ فال کا وہاں پہ میرا خیال ہے کہ عوام کی بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی بنتی ہے ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہمارے پانی چوری کر رہا تھا اس وقت ہمیں چیخ پکار کرنی چاہیے تھی چلا وہ نہیں کی اب بندہ ہمیں ساپ گوزر گیا تو لیک کوئی نانا ہم ڈنڈے مارتے رہے بابا جی میں نے آپ سے international relations پہ لیکچر نہیں مانگا میں نے کیا پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ گرمیوں کا مقابلہ کیسے کرتے تھے بتانے لگو تو فیڈر بنا دو بھائی بھائی دینا مونو کو بتانے یہ جا رہا ہوں کہ یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ اتنے air condition جو ہیں یہ مجبوری نہیں ہوا کرتے تھی بلکل پکھائی مجبوری نہیں ہوتا رات کو لوگ پہلے بھی ہم بار ہا ذکر کر چکے ہیں کہ چھتوں پہ سویا کرتے تھے یا سین کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کر شام کو آ ٹھنڈی چل پڑتی ہے پھر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تو اور یہ بلکہ کہہ رہے تھے کہ نو سو نمبر تمہارا پورا آنا چاہیے اچھا میں نے کہا اس کی تین قسطیں کر لیں آپ کی میربانی ہے یہ تھا آج کا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ کوئی بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتا نہ نگران نہ نگران حکومت